بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد نائی آج کی ویڈیو جو ہم اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگی کیونکہ آج کی ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ اے آئی او یو کی اسائنمنٹ کے حوالے سے ہے کچھ سٹوڈنٹ جب پہلی بار اسائنمنٹ بناتے ہیں تو ان کے بہت سے کوئسٹن ان کے ذہن میں آتے ہیں انہی کوئسٹنوں کو مد نظر رکھ کے آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں کوئسٹن نمبر ون اسائنمنٹ کے لئے کون سا کاغذ استعمال کر سکتے ہیں کوئسٹن نمبر ٹو اسائنمنٹ کو کیسے لکھتے ہیں یا کیسے تیار کرتے ہیں کوئسٹن نمبر تھری اسائنمنٹ کے جو کوئسٹن ہیں ان کے آنسر کہاں سے لینے ہے کوئسٹن نمبر چار ہر کوئسٹن کا زیادہ سے زیادہ کتنا آنسر ہونا چاہیے کوئسٹن نمبر پانچ اسائنمنٹ کتنے پیجز کی ہونی چاہیے اور question number 6 assignment کی پرتے ہیں جو ان کو کیسے فل کرنا ہے question number 7 assignment کی پرتے ہیں کتنی فل کرنی ہیں question number 8 assignment کو پوسٹ کرنے کا طریقہ یعنی assignment کو پوسٹ کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا امید ہے آپ کو اور نئے آنے والے سٹوڈنٹس کو ضرور فائدہ ہوگا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی آپ سے روکیسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے تاں کہ آپ کو تمام تر ڈیٹیل سمجھ آسکیں تو ہمارا پہلا question ہے assignment کے لیے کون سا قاضی استعمال کرسکیں اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس میں آپ کو بتایا گیا ہو کہ آپ نے ایک assignment paper لینا ہے بلکہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی assignment کے لیے ایک سادہ paper بھی use کرسکتے ہیں paper کا sample میں آپ کو show کروا دیتا ہوں لہٰذا اسی طرح کا paper استعمال کریں زیادہ حرکہ paper استعمال نہ کریں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لکھا دوسری سائیڈ پہ بھی نظر آتا ہے جس کی وجہ سے اس assignment کا tutor پر بھورا اثر پڑتا ہے جس سے آپ کی assignment کے marks کم ہو سکتے ہیں اور اس میں cover page کی ضرورت نہیں ہوتی سوال نمبر 2 assignment کو کیسے لکھتے ہیں جواب لکھنے سے پہلے سوال کو گھور سے پڑھیں professional طریقے سے ہمیشہ assignment لکھیں non professional طریقے سے لکھنے سے آپ کی assignment کے marks کم بھی لگیں گے اور آپ کی assignment reject بھی ہو سکتی ہے تو لہٰذا اپنی assignment کو ہمیشہ professional طریقے سے لکھیں سوال لکھنا شروع میں لازمی نہیں ہوتا کیونکہ tutor کے پاس book اور جواب سب ہوتا ہے اس لیے وہ easyly check کر سکتا ہے جواب سوال لکھنے کے لیے صرف دو color استعمال کریں blue pen اور blue marker اور آپ کی assignment clear ہونی چاہیے سامنے سکرین میں آپ کو assignment لکھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے ہمیشہ شروع میں اپنا نام لکھنا ہے پھر role number لکھنا ہے پھر class کا نام لکھنا ہے semester لکھنا ہے کہ وہ کون سا semester ہے chorus لکھنا ہے اور اس کے بعد end پہ course code لکھنا ہے اور اس کے بعد assignment number لکھنا ہے سوال number 3 یہ ہے کہ assignment کے جو question ہیں ان کے answer کہاں سے لینے ہیں تو دوستو پریشان نہ ہو آپ کو جو سوال نامہ دیا جاتا ہے اس کے answer اسی book سے ہوتے ہیں آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ ہر question کا answer اس book سے ڈھونڈنا ہے اور اس answer کا page number note کر کے اپنے سوال نامہ میں question کے ساتھ لکھنا ہے تاں کہ جب آپ نے assignment لکھنی ہے تب مشکل نہ ہو ایک سوال نامہ سکرین پر شوک کرواتا ہوں تاں کہ آپ کو مشکل نہ ہو سمجھنے میں اس سوال نامہ میں ہر question کے ساتھ answer book number لکھا گیا ہے تاں کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سوال نامہ چار میں ہر question کا answer کم سے کم کتنا ہونا چاہیے ہر assignment کے question کا answer کم سے کم بارہ سو سے پندرہ سو ورڈ کا ہونا چاہیے جو کہ دو صفات بنتے ہیں اور ایک ضروری بات ہر question کے answer کے بعد دو سے تین لائنے ضرور چھوڑیں تاں کہ tutor آپ کے جواب پر feedback دے سکے اور یہ بات علامہ اقبال open university نے بھی کی ہے ہر answer کے بعد دو سے تین لائنے چھوڑیں تاں کہ tutor اپنی رائے دے سکے سوال نمبر پانچ یہ ہے کہ assignment کتنے پیجز کی ہونی چاہیے تو دوستو میں question number 4 میں بتا چکا ہوں کہ ایک assignment کے ایک question کا answer 1200 سے 1500 الفاظ پر مشتمل ہو یعنی جو دو پیجز بنتے ہیں اور اگر آپ کے سوال نمبر 1 میں پانچ یا چھے question ہے تو آپ نے ایک question کے دو پیجز سے حساب لگا لینا ہے مثال کے طور پر سوال نمبر میں پانچ سوال ہیں تو آپ ایک question کے دو پیجز کے حساب سے question کے دس پیجز ہوں گے نمبر 6 میں ہم بتائیں گے کہ پرت کو کیسے fill کرتے ہیں یہ سامنے سکرین میں ایک پرت شو ہو رہی ہے جس میں سب سے اوپر لکھا ہے فارم برائے امتحانی مشک نمبر اور یہ صاحب صاحب لکھا ہے کہ حل شدہ امتحانی مشک کے ساتھ مقررہ طریق سے پہلے اس فارم کی تین پرت اپنے ٹیوٹر کو ارسال کریں اور نیچے لکھا ہے نام طالب علم اپنا نام لکھنا ہے رول نمبر یعنی وہ رول نمبر لکھنا ہے جو آپ کو اے آئی او یو نے دیا ہے مکمل پتہ وہ پتہ لکھنا ہے جو آپ نے اڈمیش لیتے وقت لکھا تھا جس پہ آپ کو یہ ڈاک آئی ہے کورس کا نام اس میں اپنے کورس کا نام لکھنا ہے اگر آپ میٹرک کر رہے ہیں تو میٹرک اور اگر آپ ام میں کر رہے ہیں تو ام میں لکھنا ہے جو بھی کورس آپ کر رہے ہیں وہ لکھنا ہے نمبر یعنی آپ کی جو بک کوڈ ہے وہ لکھنا ہے جیسے چودہ تئی اور چودہ بائی وغیرہ مشک نمبر اس میں آپ نے مشک نمبر لکھنا ہے یعنی پہلے تین پرت میں ایک لکھنا اور باقی تین میں دو لکھنا ہے سامنے نام ٹیوٹر لکھنا ہے مکمل پتہ میں ٹیوٹر کا مکمل پتہ لکھنا ہے سمیسٹر میں آپ نے جون سا سمیسٹر ہے وہ لکھنا ہے اور اور اس کے نیچے طالب علم کے دستخط یعنی اپنے سگنیچر کرنے ہیں سوال نمبر سیون اسائنمنٹ کی پرتوں کے حوالے سے ہے یعنی امتحانی مشک کے ساتھ کتنی پرت فیل کر کے ساتھ لگانی ہوتی ہیں تو دوستو ہر امتحانی مشک کے ساتھ ہمیشہ تین پرت لگائیں اور پرتوں کو خود پور کریں اور دو امتحانی مشکوں کی چھے پرتیں فیل کر کے ساتھ لگانی ہیں سوال نمبر آٹھ میں اسائنمنٹ کو پوسٹ کرنے کے حوالے سے ہے دوستو اسائنمنٹ مکمل کرنے کے بعد آخری ڈیٹھ سے دو سے تین ہفتہ پہلے ہی ڈاک کریں کچھ دوست طریق سے پہلے ہی ڈاک کروا دیتے ہیں تو وہ اسائنمنٹ ٹیوٹر کو پہنچ تو جاتی ہے لیکن ٹیوٹر چیک نہیں کرتا جب تک دوسرے اسٹوڈنٹ کی اسائنمنٹ نہ آ جائے تو کافی ٹائم آپ کی اسائنمنٹ چیک نہیں ہوتی اور جس کی وجہ سے آپ کی اسائنمنٹ گم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو لہٰذا دو سے تین ہفتے پہلے ہی آخری طریق سے پہلے ڈاک کریں امتحانی مشک ریجسٹر ڈاک کے ذریعے روانہ کریں اور رسید کو محفوظ رکھیں اور ٹیوٹر امتحانی مشک چیک کرنے کے بعد آپ کو واپس ارسال کر دے گا اگر ٹیوٹر پندرہ دن بعد اسائنمنٹ واپس نہ بھیجے تو ٹیوٹر کو کال کر کے اپنے نمبر ملوم کریں اور پرت کو اچھے سے اٹیچ کریں تاں کہ گھم نہ ہوتی ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا شکریہ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور بس آپ کو اتنا کرنا ہے کہ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاں کہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاں کہ ہر ہماری آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں خدا حافظ اپنا خیار رکھئے گا پاکستان بیل